اسلام علیکم تمام ڈیزیز کوٹی کے کنڈیڈرٹس اور تمام گروپس کے ممبر کو اسلام علیکم اچھا یہ ویڈیو بنانا مقصد یہ ہے کہ انٹرویو ڈیزیز کوٹی آل کنڈیڈرٹس اے ایس آئی ڈیو ایچ سی پی پی سی ایل پی سی ڈی پی سی اور کلاس پور انٹرویو کیسے ہوں گے کیا ہوگا اے ایس آئی والوں کے تو ہو گئے آج سترہ تاریخ کو جو پہلے میں نے ویڈیو بتائی تھی جے بھائی سترہ تاریخ سے سٹارٹ ہوں گے تو آج ان کی کنڈیٹ ہو گئے اور ان سے کیا پوچھائے کیا انفرمیشن ہوئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور کالل ڈیو ایچ سی مانا والیس اپریٹر کے ہیں تو ان کے ایڈیڈرٹس کو بیسٹ آف لکھ باقی ایک چیز تھوڑی سی گھوڑ سے سنے اور ویڈیو پوری سنے اور تاکہ یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے آنے والے وقت میں آپ کو بہت کام آئے گا بھائی اے ایسائی کے لیے آپ جو کینٹینیٹس گئی تھے انہوں نے ایسے دیا ہے اچھا ایسے کچھ بھی آ سکتا ہے اب میں سے آپ پوچھیں بھائی ایسے کون سا آئے گا کیا آئے گا ایسے وہاں کچھ بھی آ سکتا ہے کیونکہ میں ڈپارٹمنٹ کا بندہ تو نہیں ہوں کیا اب وہ چینج کرتے ہیں اس لیے ایسے کی تیاری آپ نیٹ سے کیا ادھر قائد اعظم ہے ہے اللہ ماں اکبال ہے کہ ادھر جیتنے بھی جو آپ کو ایسے ہیں اس کی پرپریشن کر کے چلی جائے گا وہ آپ کو ہو جائے گا میں چیز جو بتانے کا مست ہے وہ جنرل نولیج ہے جنرلوجی میں سے وہ سوال کر رہے ہیں شاید بھی مشتی صاحب ہیں ایڈیشن لائی جی ہیں اور جو کمیٹی کی میمبرانس ہیں اچھا وہ سوال کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر میٹل کے بارے میں کر رہے ہیں یا آپ کو سیپ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ xyz آپ کے ڈگریز میں چیز وہ ڈگریز جو آپ کے ڈگریز ہیں ان کے مطالق وہ سوالات کر رہے ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں وہ کہ بھائی آپ نے ڈگری جو لیے وہ کون سے year میں آپ نے کلیر کریے کون سے یونیورسٹی میں کریے کتنے مارکس آئے یہ چیز آپ سے پوچھیں گے وہ ہیئر چیپ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کیا آپ کی کتنے بہن بھائی ہیں کیا آئیں اور والی صاحب کی ڈیت کب ہوئی ہے یہ بھی چیز آپ کو یاد کرنی ہے اور اچھا اس آئے کے پوسٹیں بڑی وہ اس پی ایس سن پبلیس سروس کمیشن کے اندر آتی ہے اس لیے ان کا تو انٹرویو ہوئی سے بھی ہارڈ ہونا تھا کیونکہ ایک اس آئی گیارویں سکیل کا ہے وہ کمیشن لیویل مارا ہے وہ آپ کو ایسے کلیر کر کے ایسے تو نہیں دے دیں گے نا وہ باقی انشاءاللہ یہ سارے کلیر ہوں گے جو امید ہے اللہ سے اور جو آگے کہ یہ اپ ڈیٹ مل رہی ہیں وہ سارے کلیر ہوں گے میرے بھائی باقی اب کل ہے ڈبلیو ایچ سی بھی گا تو اس کا بھی آپ اپنے جنرل نولیج پہ دھیان دیں مہین چیز یہ اور پی سی ایل پی سی ڈی پی سی ان کا دیکھیں جتنا گریٹ ہوگا بڑا اس سے اتنا ہی ہارڈ انٹرویو ہوگا کنڈیکٹ اس لیے جو پی سی ڈی پی سی ڈی پی سی ڈی پی سی ان سے کم ہوگا کلاس فور والا سے اور کم ہوگا ڈبلیو ایس سی بھی جو کل جا رہے ہیں جو کینڈینیٹس ان سے مطلب تھوڑی سی ریایت ہوگی ایسائی والو سے یا پھلی چیک کر لینا بگ کی انٹرویو کی ہمیں ویڈیو انٹرویو کی تیاری کے تو بنا سکتا تھا مطلب ان میں سے کچھ سوالات نہیں لگتے کیا لگ جاتے تو پھر وہ مائنڈ ڈسٹوپ ہو جاتا اس لیے آپ خود اپنے تیاری کریں نیٹ سے اور جو ایسے سے جو گروپ سے جو ایسائی کے لڑکے گئے ہیں ان سے رابطے میں رہے کہ بھائی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اور جو ڈبلی ایس سی بھی یہ اپنے یاد رکھیں کہ اپنا کونفیڈنس لو نہیں کرنا وہاں پر انٹرویو کے اندر میں چیز یہ کونفیڈنس کونفیڈنس آپ کا لوگ یا آپ انٹرویو سے باہر اگر وہ میں چیز دیکھتے ہیں کونفیڈنس کیونکہ اس آئی ڈبلی ایس سی پی سی ایل پی ٹی سی یہ فیلڈ والے بند ہیں نا وہاں عوام سے ڈیل کرتے ہیں تو یہ ہی کونفیڈنس اپنا ڈیل لوگ کر لیں گے تو کیسے عوام سے ڈیل کریں گے کیونکہ مختلف وارداتی ہوتی ہیں مختلف سوال آتے ہیں مختلف رپورٹس ہوتی ہیں تھانے کے اندر اس پی آفیس کے اندر ایکس بائی زیٹ کہیں بھی تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے تو اس کے وجہ سے وہ ایسے بھی سوالات کر سکتے ہیں باقی بیسٹ آف لکھ ڈبلی ایس سی بھی آپ کو کل انٹرویو ہے اور انشاءاللہ کا آپ بھی سیلیکٹ ہوگے بھائی کی اپنا کونفیڈنس لو نہیں کرنا یہ بات اور جنرلولیچ کے سوالات نیٹ سے نکالیں جو پی ڈی ایف ہے اس میں سے چیک کریں تھوڑی سی تیاری کریں میں چیز جنرلولیچ کا ہے آج میں جنرلولیچ کے ایک ویڈیو تو بنا دوں میں سوچ رہا ہوں چلے بنا دیتا آپ کے لیے جنرلولیچ کے بھائی ایسے آپ نیٹ سے چیک کر لیں ایس پی ایس سین پبلیس سرویس کمیشن کے اندر کون کون سے ایسے آئی تھے اس میں سے چیک کر لیں وہ ان میں سے یاد کر لیں کچھ ایس آئی سے پوچھ لیں کہ کیسے ہو آتا صحیح ہے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو اللہ حافظ